موسیقی 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 ہلو فرینٹس آج میں جو چرچہ آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ بچوں سے ریلیٹڈ ہے جو چھاتری جیون میں ہیں جو کسی نہ کسی ایکزام کے تیاری کرنے میں لگے ہوئے ہیں جو اپنا کیریئر بنانے میں لگے ہوئے ہیں میں ان سے آج کچھ چرچہ کرنا چاہتا ہوں شریر اگر سوست رہے گا تو مائنڈ بھی سوست ہوگا ارثات اگر شریر فٹ نہیں ہے شریر ہلدی نہیں ہے تو من ہلدی نہیں ہوگا اور من ہلدی نہیں ہوگا تو مائنڈ ہلدی نہیں ہوگا اور جب مائنڈ ہلدی نہیں ہوگا تو ہمارا سوچنے کا کام کرنے کا وِچار سوست کیسے ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ساجش ہے ایک بہت بڑا پرچار ہے پچھلے کچھ ورسوں میں پوری دنیا کی سونچ پورے دنیا کی کارشیلی میں بدلاؤ آ گیا ہے سوشل میڈیا ایک ایسا مادیم بن گیا ہے جس نے سب کو اپنے آگوش میں جکڑ لیا ہے آج ہر کام سوشل میڈیا کے مادیم سے ہو رہا ہے بچے رات رات بھر سوشل میڈیا میں جوستے رہتے ہیں فیس بک میں وارٹس اپ میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا کرتے رہتے ہیں سارے کارشیل میڈیا کے مادیم سے کیے جا رہے ہیں اوہ دھاران کے لیے بچپن میں ہم نے دیکھا تھا کہ کپڑے دھونے ہوتے تھے تو ایک بالٹی میں کپڑے بھر کے تالا میں جاتے تھے اور ساتھ میں ایک ڈنڈا ہوتا تھا جس سے کوٹتے تھے اور اس کو دھوکے صفائی کر کے ممی دادی سب کے ساتھ میں لے کے آتے تھے بچپن میں ہمیں دھیان ہے ہم سائیکل سیکھتے تھے تو سائیکل خود چلاتے تھے اور دن بھر سائیکل لے کے ادھر سے ادھر جیسے کہ سب سے پیاری دنیا کی چیز ہماری سائیکل ہو لے کے ہم لوگ گھومتے رہتے تھے اور خوب محنت ہو جاتی تھی اسی بہانے کارے ہو جاتے تھے مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے ممی کے ایک اشارے پر میں سائیکل اٹھاتا تھا اور ایک تھیلہ لے کر باجار سے سبجی لے آتا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے میں کم سے کم منڈی چار پانچ کلومیٹر دور ہوا کرتی تھی لیکن آرام سے میں جا کے اپنے مند سے جا کے جیسی سبجی جیسی چیزیں وہ چاہتی تھیں میں خود لے کے آ جاتا تھا شاید دس بارہ سال کا رہا ہوں گا اور اس دوران اپنے مند پسند سموں سے لانا نہیں بھولتا تھا جو کی آج سے چالیس سال پہلے لگ بھگ ایک روپے کے دس ملا کرتے تھے تو ساتھیوں میں آپ سے یہ چرچہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آج سے چالیس سال پہلے ہم لوگ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا اور ہم لوگ خوب محنت کرتے تھے فیزیکلی فٹ رہتے تھے اس لیے منٹلی بھی فٹ ہوا کرتے تھے پر انتو آج سوشل میڈیا کے اس جگت میں ہر کام یہاں سے یہاں تک کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آن لائن مانگ گئی جاتی ہیں ہم لوگ یہاں تک کی کھانا بھی اگر مانگانا ہو تو آن لائن مانگانے لگے ہیں بچے رات رات بھر کمپیوٹر میں بیٹھے ہوئے کچھ نہ کچھ دیکھتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ کھرتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ نیا کرنے کا پریاز کرتے ہیں لیکن ان کا شریر فیزکل ورک نہ ہونے کے قارن سے کمجور پڑتا جا رہا ہے اور سارا دھیان ایک ہی ڈائریکشن میں چلنے کے قارن سے بانکی چیزیں بہت پیچھے چھوٹی جا رہی ہیں تو دوستوں آج اگر ہمیں پچھر دیکھنی ہوتی ہے تو ہم موبائل میں ہی پچھر دیکھ لیتے ہیں کمپیوٹر میں ہی پچھر دیکھ لیتے ہیں بلکل نئی پچھر بھی دیکھ لیتے ہیں مجھے یاد ہے آج سے چالیس سال پہلے جب ہمیں پچھر دیکھنی ہوتی تھی تو ٹکٹ کے لیے لائنوں میں لگنا پڑتا تھا اور بڑے مشکل سے جب ٹکٹ مل جاتا تھا تو بڑی خوشی کا آنند ہوتا تھا آدھی پچھر تو اسی سماعہ ہماری خوشی سے پوری ہو جاتی تھی اور بانکی اندر جانے کے بعد تو ساتھیوں سوچنے کا ویچار کرنے کا جو سماعہ ہے وہ ہم سب کے لیے یہ ہے کہ ہم آج کے محل سے الگ تو اپنے کو نہیں کر سکتے ہیں لیکن سو پرسینٹ اس کے ساتھ میں بھی جڑنا واجیب نہیں ہے اگر ہم سارے کار اسی کے مادیم سے کریں گے شوشل میڈیا کے مادیم سے ہی کریں گے اور اپنے شریر کو بالکل بھی ایکسرسائز نہیں کریں گے ہم لوگ اپنے شریر کو بالکل بھی جو ہے فٹ نہیں رکھیں گے تو بہت جلدی ہمارا شریر اسوست ہو جائے گا آج چالیس سال کے عمر میں لوگوں کو ہارٹ ایٹیک آنے لگا ہے تئیس سال کے لوگ اپنے سگر کی بیماری سے گرسیت ہونے لگے ہیں یہ ساری چیزیں تو بالکل نئی ہیں جو ہم نے پہلے کبھی سنی بھی نہیں تھی اور اگر کسی کو جانے انجانے میں سگر یا اس طریقے کی چیزیں اگر ہارٹ ایٹیک یا ہارٹ کی پرابلم ہوتی تھی تو ایسا مانا جاتا تھا اس کے اوپر کوئی دیوی پر کوپ ہو گیا وہ جو ہے سادھانا چیز نہیں مانی جاتی تھی پرانتو آج ایسا لگتا ہے کہ آدھی سے زیادی دنیا بیمار ہے اور بیماری کا سب سے بڑا کارنہ جو نظر آ رہا ہے وہ سوشل میڈیا ہے تو میری سب سے اپیل میری سب سے انروض کہ ہم لوگ اس سے اپنے کو الگ تو نہیں کر سکتے لیکن سو پرسینٹ اس کے ساتھ میں جڑنا بھی اس کو اپیوگ میں لے لیں جیتنا اپیوگ لینے لائک ہو جو ہمیں سمجھ میں آئے کہ یہ کار بینہ اس کے سمبھو نہیں ہے وہ ہی کریں باقی سارے کاریوں کو سویم کرنے کا پریہاس کریں چھوڑی چیزوں کو اپنے جیون میں اتارنے کا پریہاس کریں اور خود کرنے کا پریہاس کریں پہلے کے ٹائم میں اسکوٹر موٹر سائیکل کار کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا آدھے سے زیادہ کار سائیکلوں پر ہی یا پیدل چل کر ہی پورے کیے جاتے تھے پر انتو آج سادھن اتنے زیادہ بھی ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ مشین بن گیا ہیں اور ہمارا شریر خود مشین ہو گیا ہے اور تحت شریر سوست نہیں ہو رہا ہے تو مائنڈ کیسے سوست ہوگا اور جب مائنڈ سوست نہیں ہوگا تو ہم اچھا کیسے کر پائیں گے اور اپنے جیون میں آگے کیسے بڑھ پائیں گے آج کے لیے بس اتنا ہی مائنڈ کیسے بڑھ پائیں گے